جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں توڑا سا بریف یہ کر دوں کہ ہماری جو حج پالیسی دو ادار چوبیس جو گورنمنٹ پاکستان نے اناؤنس کی حجوں کے اتوار سے اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا جو کوٹا ہے وہ آراؤنڈ نائنٹی تاؤزن ہے نووے ہزار حجاج پرائیویٹ سیکٹر کے تھوہ حج پر تشریف لے کے جائیں گے اور یہ کوٹا ڈیوائیڈ ہے تقریباً نو سو حج آپریٹس کے اندر پورے پاکستان کے اندر ٹھیک ہے کراچی تاؤ خیبر آپ کے پاس سارے آپریٹس ہیں اور اس کا مین مقصد یہ آپریٹس کا زیادہ ہونے کا یہ ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے اور کمپیٹن کمیشن او پاکستان یہ چاہتی ہے سی پی چاہتی ہے کہ حجاج کا جو پیسہ ہے وہ سیف گارڈ میں بھی رہے اور آپس میں ایک دوسرے میں کمپیٹیشن ہو ہر شہر میں حج آپریٹر موجود ہو تاکہ ایک حاجی جا کے اس سے بات کرسکے جو اس کی نیڈز ہے جو اس کی ریکوائیمنٹ ہے وہ ڈسکس کر کے پیکج جو ہے وہ پرچیس کرسکے اور آپس میں جب مقابلہ ہوتا ہے تو ضائع بتا ہے کہ پریسنگ بھی کنزیومر کو بہتر ملتی ہے بند بہت کے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ جی ہے صرف یہ دس بیس لوگ کریں گے تو وہ مانوپلائز کرتے ہیں نو سوگی میں نے نوے کو دیندہ تھا تو وہ مانوپلائز کریں گے مارکٹ کو تو یہ گورنمنٹ پاکستان کی بہت اچھی پالیسی ہے اور ساری ہمارے ریگولیٹری آتورٹیز ہوئے ہیں کیونکہ حج ایسا معاملہ ہے جس کے اندر سب کی نگاہ ہوتی ہے کہ یہ حجاج کی بہتر سے بہتر خدمت ہو اور جو ہماری اسوسیشن ہے حج آپریٹر اسوسیشن ہو پاکستان سارے میں ستنے نو سو آپریٹرن سب ہمارے میمبرز ہیں اور ہماری پوری یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ سیکٹر کے اندر بہتر سے بہتر حجاج کی خدمت کی جائے تو جو پالیسی ڈیفائن کی گئی جیسے میں نے کہا کہ نوے ہزار کا کوٹہ پرائیوٹ شیٹر کے تھو جائے گا تو گورنمنٹ پاکستان نے اس میں سے آدھا کوٹہ 45,000 45,000 مختص کر دیا ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے صرف اوورسیز پاکستانیز کے لیے مختص ہوگا کہ ہمارے اوورسیز پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں یورپ میں ہیں کینیڈا میں ہیں یو ایس میں میڈلیز میں وہ بسیکلی اس فیسلیٹی کو اویل کر سکتے ہیں سو مت سو کہ جو پالیسی ہے وہ یہ سٹیٹ کرتی ہے کہ اگر ہمارے اوورسیز پاکستانیز یہ کوٹہ کو اویل نہیں کرتے تو جو بچا ہوا کوٹہ ہوگا وہ ہم سعودی گورنمنٹ کو واپس کر دیں گے لیکن یہ کوٹہ ہمیں اوورسیز پاکستانیز کو پروموٹ کرنا ہے اس کے لیے انہوں نے جتنی بھی ہماری فورن میشنز ہیں ہماری امبیسیز ہیں کانسلیٹس ہیں باقیدہ ان کو انٹیمیٹ کیا ہے کہ پاکستانی کمیلٹی میں اس کا اویلنس پیدا کی جائے تاکہ اتنی بڑی ایک فیسلیٹی ان کے پاس موجود ہے اور آپ کا میرا یہ پروگرام بھی اسی کی ایک کڑی ہے تاکہ لوگوں کو ایک اویلنس بیسیکلی پیدا کی جائے تو اب آپ نے جب ایک نسوک کی بات کی تو میں نے کہا تھوڑا سا پہلے آپ کو اوورسیز کی بتاؤں گی یہ گورنمنٹ کی پرائیٹی ہے گورنمنٹ پالیسی کا پارٹ ہے کہ ہم اوورسیز پاکستان اس کو فیسلیٹیٹ کریں یہ تو بہت اہم بات آپ نے بتایا جی 50% روک دیا اب اس کے لیے سعودی گورنمنٹ کی نسوک پلیٹ فارم انہوں نے جو لانچ کیا ہے پوری دنیا میں تقریباً سو ملکوں کے اندر نسوک پلیٹ فارم انہوں نے لانچ کیا ہے اور وہ یورپ میں یو ایس میں کینیڈا میں اور چھوٹے ممالک جیسے جپان ہو گیا تائیوان ہو گیا ساؤت امریکہ کے ممالکے بہت سے ممالک کے اندر جو ہے یہ نسوک کو لانچ کیا گیا ہے اس کے بہت بڑے ایڈوانٹیجز بھی ہیں فائدے بھی ہیں اور ایک میجر اس کے اندر کنسان یہ تھا کہ جی لوگوں اندازہ نہیں ہوتا تھا کوئی اس میں سکیم ہو جاتے تھے لوگ کو پیسے دے دیتے تھے لوگ اور ان کا پھر حج نہیں ہو پاتا تھا ان کو پتا نہیں ہوتا تھا یار یہ لائسنس آپریٹر ہیں یا نہیں تو بہت ساری وجوہات کے دعا سے ویجن ٹوینی تھرٹی کے اندر یہ ایک جو ایمپرومنٹ سعودی گورنمنٹ لا رہی ہے اس کے اندر نسوک پلیٹفارم بھی ایک ایمپرومنٹ کا ایک پارٹ ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ لوگ اس بات کو سوچتے ہیں کہ جی ہر آدمی جیسے آپ نے کہا خواہش ہے جانے کی کہ جی ہم درخواست دیں ہمارا نام کیوں نہیں آتا کیوں نہیں ہر آدمی حج پہ جا سکتا صحیح ہے ظاہر بات ہے ایک محدود وسائل ہیں سعودی عرب کے اندر حرمائن کے اعتبار سے تو ان کو پورے اس کے انظامات کرنے ہوتے ہیں انظامات کے اعتبار سے انہوں نے کوٹا الوکیٹ کیا ایسا کوٹا الوکیٹن میں بات کروں کہ بڑا ایک میریٹ بیس سسٹم ہے ایسا سعودیز نہیں کرتے کہ کسی کو زیادہ دے دیا کسی کو کم دے دیا کسی تعلقات اچھے ہیں تو باہی اسلام اس کو زیادہ دے دیا بلکہ 1% of the population ان کا ایک نظام ہے کہ جی آپ کی اس ملک کی مسلم آبادی کا ایک فیصد اس ملک کا حچکہ کوٹا ہوگا ایک لاکھ ہے تو ایک ہزار آجائے پاکستان کا جو آخری سینسس جو جو ہوا ہے اس سینسس کے اندر پاکستان کی جو آبادی تھی وہ 18 کروڑ تھی نیا سینسس کیونکہ ابھی تک نوٹیفائی نہیں ہوا اوائیسی کے اندر تو اس وجہ سے ابھی وہ 18 کروڑ کے ہمارے سینسس کے اوپر چل رہے ہیں اس ساب سے انہوں نے ایک لاکھ اسی ہزار کا کوٹا پاکستان کو مختص کیا ہے 1% نووے ہزار پرائیوٹ کے پاس ہے جو آلڑی ایک سوچ ہو چکا ہے جن کی بوکنگز ہو چکی ہیں اور وہ میٹر کلوز ہو چکا ہے یہی معاملہ پوری دنیا کے تقبار سے ڈیمانڈ یقین اس سے بہت زیادہ ہے جیسے اگر ہم ہمارے مسلم ممالک کی بات کریں گے انڈونیشیا ہو گیا ملیشیا ہو گیا ایوین ایجپٹ ہو گیا یہ جو سارے ہمارے بڑے مسلمان ملک ہیں یہاں ایوریج پانچ سے سات سال کا ویٹنگ پیریڈ ہے پانچ سے سات سال کا اگر کسی کو حج پہ جانا ہے تو اس کو پانچ سے سات سال بعد اس کا نمبر آتا ہے اس لئے ایک انڈوم پہ اور سعودی عرب پہ بہت اس کا پریشر ہے کہ سعودی عرب کی کپیسٹی کو حج کی پرائیوٹی کو بڑھایا جائے اور ویجن ٹوینی تھرٹی کے اندر اس ٹوٹل نمبر کو بڑھانے کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں تاکہ یہ کہ جس کو بھی ہر مین آنے کا شوق و حج کے اندر اس کو اکوموڈٹ کیا جا سکے اس وقت جو نسوک کا پلیٹ فارم ہے اور جو کیپیسٹی ہے ون پرسنٹ آتا پاپولیشن کے تبار سے وہ اگر ہم دیکھا جائے تو تقریباً سو ملکوں میں نسوک لانچ ہوا ہے اور نسوک کا جو کوٹا ہے ٹوٹل سیٹس جو آویلبل ہے نسوک سسٹم میں وہ تقریباً تیس ہزار پلس سیٹس آویلبل ہے اس کے اگر جو اپلیکیشن ایکسپیکٹڈ ہیں جا جو آ چکی ہیں اب تو وہ ایک لاکھ سے اوپر ہیں تو ایرونز ونس ٹو فور ونس ٹو فائف کا بیسیکلی ریشو ہے تو جب آپ نسوک سسٹم کے تھرو اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو سپیس میں لے گی وہ یہ جی قرآن نکل آیا ایک قرآن نکل آیا ہے آپ کا نمبر آ گیا تو آپ کا نمبر آ گیا اور آپ کا نمبر نہیں آیا تو پھر وہ جو پیسہ آپ نے سعودی گورنمنٹ کو بھیجا ہے اس سال سعودی گورنمنٹ نے ایک تعلیمات دیئے کہ جی پچھلے سال یہ ہوا تھا کہ جی آپ کا نام آ گیا لیکن آپ پیسہ ٹائم پر نہیں پہنچا سکے ان کو تو آپ کی سپیس چلی گئی یا پیسہ وہاں پہنچا لیکن وہ ریکنسائل نہیں ہو پایا آپ کی سپیس چلی گئی اور پیسہ ہمارے لاک ہو گیا تو سعودی گورنمنٹ نے اس سال کی کہا ہے کہ سب کے اپنے والٹ بنائیں ای والٹ کہتے ہیں اس کو کہ آپ پہلے سے اپنے پیسے سعودی عرب بھیج دیں جو پیکیج آپ کو پسند ہے اس پیکیج کے امونٹ کے پیسے بھیج دیں اور وہ پیسہ آپ کیا والٹ بھی ہوگا کہ اگر آپ کا نام آ گیا خوش نصیب ہے آپ کا نام آ جاتا ہے تو فوراں اس والٹ سے پیسے نکال لیے جائیں گے اور آپ کو کنفرم کر دیا جائے گا اگر آپ کا نام نہیں آتا تو پھر وہ پیسہ آپ کو واپس سعودی گورنمنٹ جس طرح آپ نے بھیجا تھا ویسے آپ کو واپس بھیجے گی جس کو تقریباً مہینہ ایوریج مہینہ مہینے سے پلس لگ سکتا ہے لیکن اس پہ کیونکہ بینک چارجز انوال ہوئے ہیں تو 1.5% انہوں نے کہا ہے کہ 1.5% کٹ ہوتی ہوگی اس پیسے پہ جو آپ کو واپس بھیجی جائے گی تو یہ ایک جو ہمارے لوگ ہیں جو نسوخ سے اپلائے کر رہے ہیں ان کو یہ باقیتہ بتائے گیا ہے سسٹم نسوخ کی ویب سیٹ بھی چیز منشن ہے کہ جو بھی آپ اپلائے کر رہے ہیں آپ کے پاس کنفرم سپیس نہیں ہے اور یہ جو پیسہ آپ ہمیں بھیج رہے ہیں یا آپ کا پیسہ ہمارے پاس جو بھی منیموم ٹائم سعودی گورنمنٹ دے گی اس میں ہم آپ کو واپس کریں گے لیکن اس کا ٹرانزیکشن چارج 1.5% ہوگا اب ہمارے پاکستانی اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس پالچیٹری کو اویل کر سکتے ہیں اور وہ پاکستان کے حج کوٹا کے اوپر جو ان کا رائیڈ بنتا ہے جو گورنمنٹ پاکستان ان کے لئے ایلوکیٹ کیا ہوئے اس کوٹا کے اندر وہ اپنی اپلیکیشن کر کے حج کے اوپر ٹرائول کر سکتے ہیں ان کا ڈوانٹیج نمبر ون کیا ہے ان کو کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جب اپلیکیشن کسی حج آپٹر کے تھوہ دے رہے ہیں تو ان کے پاس کنفرم سپیس ہے صحیح ان کو کسی قرآ کسی قرآندازی بھی نہیں جانا زہبت ہے باہر کے لوگ ہوتے ہیں ان کی چھٹیوں کے مسئلے ہوتے ہیں پلیننگ کے مسئلے ہوتے ہیں ہماری طرح نہیں ہیں کئی بچے چھوڑنے ہیں ہر جگہ نانیاں دادیاں نہیں ہوتی تو ان کے سیریس مسائل ہوتے ہیں دنوں کے مسائل ہوتے ہیں ہمارا پرائیوٹ ٹریکٹر پاکستان کا منیموم آٹھ دن کا بھی پیکج حج پیکج آپ کو آفر کر رہا ہے مارکٹ کو ایٹ ڈیز آٹھ دن کے اندر آپ حج کر لیں تو زہبت دنوں کا ان کو مسئلہ ہوتا ہے پرائیسنگ رینج بھی ہمارے پاس جو نسوک کی پرائیسنگ ہے اس سے بیٹر پرائیسنگ جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے پاکستانی ٹور آپریٹرس کے تھوڑھ مل جائے گی کتنا ڈیفرنس ہوگا ہزار دو ہزار ڈالر ہٹ جگہ ہم سستے ہیں ہزار دو ہزار ڈالر جی پر پیکج پڑا فر کے جی میرے خیال دو ہزار ڈالر ہزاروں کی رقم بنی دوسرا مین ایڈوانٹیج یہ حج نورملی جب آدمی کرنے چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے حج جو کڑا ہے خوف در ہوتا ہے میں کھیلا جا رہا ہوں میرا کوئی دوز بھی ساتھ چلے چلے میرا کوئی بھائی بھی ساتھ چلے چلے خالہ بیٹا بھی ہو سکتا ہے میرے والدین پاکستان میں ہیں جی میں تو امریکہ میں ہوں لیکن میرے والدین پاکستان میں ہیں کیوں نہ وہ بھی میرے ساتھ حج پہ چلے چلے میری بہن بہن ہوئی ہے وہاں پر ہے میں ان کو بھی سپانسر کر دیتا ہوں میں ان کو بھی حج پہ لے کے جانا چاہتا ہوں اصلا نسوک میں یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ آپ سب ایک ساتھ حج کر سکیں وہ اپنے نسوک سے اپلائے کریں گے یہ پاکستان کوٹا کے ثروہ اپلائے کریں گے آپ کا اگر کوئی بھائی دوست ویڈلیس میں ہیں دوبائی میں ہیں یا آسٹریلیا میں ہیں وہ اپنے نسوک کے ثروہ اپلائے کریں گے تو آپ سب کو ایک پیکج مل جائے آپ سب لوگ حج ایک ساتھ کر پائیں یہ فیسلیٹی آپ کو نہیں مل سکتی لیکن ایدن حج آپریٹر جیسے میرے پاس اتفاق سے میں آپ کو شیئر کر دوں ایک فیملی ہے دو بھائی ہیں ڈاکٹرز ہیں ایک اورلینڈو میں ہیں ایک کینیڈا میں ہے ٹورنٹو میں اس کے دو دوست ہیں جو میڈلیس میں ہیں دوبائی میں اور ان کے ایک بہنوں ہی ہیں جو آسٹریلیا میں ہیں وہ سارے لوگ چاہے ہیں ایک حج کر لیں ایک ساتھ حج کر لیں ٹینڈ میں ہم ساتھ ہو مینہ میں ہم بس میں ایک ساتھ ہو تو وہ فیسلیٹی ہم آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں پاکستانی آپ کو پروائیڈ کر سکتا ہے ڈیٹس میں فلیکسلیٹی آپ کو ہم کر کے دے سکتے ہیں نمبر دن بڑھا دو کم کر دو آپ یعنی چاہتے ہیں یار حج پہ تو آئی رہا ہوں اسی ٹکٹ میں مجھے پاکستان بھی آئیڈ کر دو میں چار دن پاندن پاکستان بھی آ جاؤں فیسلیٹی بھی سمیڈ ہو سکتی نسوک میں نہیں ہو سکتی وہ تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹکٹس ہیں تو بہت فلیکسبلیٹی پرائیس سب سے بڑی بات کنفرم سپیس ایسا ہی ہے کنفرم دے سب سے بڑی چیز ہے میں حج پہ جا رہا ہوں میں آج دوک کر رہا ہوں میں جے ایک مہینہ بھی پتہ نہیں ہے میں آئے گا نام نہیں آئے گا پھر کس پیکج میں آئے گا اس میں اویلیٹی نہیں ہوگی اس پیکج میں اویلیٹی ہوگی میرے پیسے الگ سٹک ہو جائیں گے پھر وہ واپس کب آئیں گے پھر میں کوئی اور آپشن کے قائل بھی رہوں گا نہیں رہوں گا تو اس سارے وہ سارے ایڈوانٹیج ہیں جس کے اندر میرے خالصہ ہے ہماری ساری پاکستانی کمیونٹی کو اویل کرنا چاہیے کہ وہ بورسی پاکستانی کی کوٹے کے اوپر پاکستان سے حج کے اوپر ٹرائبل کریں